جس کا فائدہ ہوا ہو جو نقصان سے بچا ہو جو کامیاب ہوا ہو جس کو مراد ملی ہو وہ خوش ہوتا ہے جس کے کنگریں گر گئے ہوں جس کی ہزار سال کی آگ لگائی ہوئی بڑی محنت سے بجھ گئی ہوں ہزار سال کی آگ بغیر محنت کے جلی ہے بغیر پیسے کے جلی ہے بھئی اس میں بڑا خرچ ہو گئے تو جو لوگ خفا ہیں ان کا بھی کچھ نقصان ہویا ہو جائے تین سو ساٹھ ان کے بچ ضائع ہوئے وہ تو خوشی نہیں منا سکتا خوشی تو وہ منایں گے جنہیں توحید کے جھنڈے نصیب ہوئے اللہ کا شکر ہے ہماراں نقصان نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے ہمارا نقصان ہم تو فائدہ اٹھانے والے ہیں جیتے ہیں تو ان کی خوشیوں میں جیتے ہیں اور جب قبر میں جائیں گے تب بھی خطرہ کوئی نہیں ہے محدث ابن حبان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حضور کا امدی جب قبر میں جائے گا تو کیسے لٹے گا تھک تو نہیں گئے صحیح ابن حبان میں محدث ابن حبان میں اس کو نقل کیا ہے کہا حضور کا امدی قبر میں کیسے لٹے گا کتاب اور جنایت میں باقی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے قبر میں حضور کا امدی کیسے لٹے گا یہ حضور اپنی امدی کی خبر دے رہے ہیں پتہ یہ چلا بانت خبر میں اچھا مجھے ایک بات تو آپ بتائیں آپ نے لوگوں کو قبر میں رٹایا کری لیکن جو بات اب میں بیان کرنے لگا ہوں یہ نہ آپ نے دیکھی نہ آپ نے سنی نہ آپ کے تجربے میں آئی نہ آپ اس کو خود سے پرد پائے اب جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے آقا نے بتائی ہے پتہ یہ چلا ہمارے تجربے میں عمر کے گزرنے میں مشاہدات کے تسلسلات میں بھی وہ بات نہیں آسکتی جو حبیبِ کردگار کو رب نے عطا فرماتی ہے حضور فرماتے ہیں مسلم مومن موحد میرہ امتی قبر میں پانچ وقت کا نمازی یہ سبحان اللہ تو ہے لیکن یہ بات کو پانچ وقت کا نمازی پانچ وقت کا نمازی اب صرف وہ بولو جو پانچ وقت کے نمازی ہو پانچ وقت کا نمازی دیکھو دوسرا کوئی بولا تھا اللہ میں سابق نہیں لیے وہ کہیں گے تو کی ذریعے بول رہا ہے تو تو ایک وقت کبھی نہیں کبھی دیکھا گیا ہے وہ بڑے دیانت کے ساتھ بولو کتنے وقت کا نمازی پانچ وقت کا نمازی اچھا سارے بولو اس وعدے کے ساتھ کے پہلے منٹرے اب ہو جائیں گے پانچ وقت کا نمازی پانچ وقت کا نمازی پانچ وقت کا نمازی مگر حضور کو پہچاننے والا یہ بات یاد رکھنا ہے صرف نمازی نہیں پہچاننے والا پانچ وقت کا نمازی رمضان کے روزے رکھنے والا سائم رمضان کے روزے رکھنے والا سائم ہم مجھے ایک صاحب ملے ادھر کہیں با ہے کسی ملک میں پیر صاحب نے میرا تعاق کرائے دی یہ پیر صاحب ان سے ملیں یہ بڑے متقی آدمی ہیں یہ سال کے گیارہ مہینے روزے رکھتے ہیں صرف رمضان میں نہیں رکھتے ہیں یہ تو کوئی شیطان کے ساتھ خاص دوست لگتے ہیں اس لیے یاد رکھو جو حکم اللہ رسول کے ہیں ان سے اپنے لیے استثنال انہوں لو کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے زندگی بہت تھوڑی ہے رخصت کی کوشش نہ کرو عظیمت کی کوشش کرو چنانچہ سائم الدہر سائم و شہر رمضان مگر حضور کو جاننے والا زکاة ادا کرنے والا مگر حضور کو پہچاننے والا صدقہ خیرات دینے والا نظر نیاز کرنے والا ملیداد شریف پر لگانے والا گیارمی شریف پر لگانے والا یہ پر امائے کرام بیٹھیں ان کی خدمت کرنے والا مگر حضور کو پہچاننے والا مشایخ کی خدمت کرنے والا مگر حضور کو پہچاننے والا صادقہ کی خدمت کرنے والا مگر حضور کو پہچاننے والا مدارش بنانے والا مسجدیں بنانے والا مگر حضور کو پہچاننے والا میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ قبر میں لے لے گا تو قبر میں وہ اکیلا نہیں ہوگا قبر میں کام کی بات بتا رہا ہے قبر میں بورنا قبر میں فرمایا جب اسے دفن کرنے والے دفن کر کے پڑھنیں گے تو وہ دو طرح کے پاؤں کی آواز جوتوں کی آواز سنے گا اپنے کو دفن کرنے والے جب پلٹ کے جا رہے ہوں گے تو آخری جوتہ سننے کی آخری چلنے والے کے جوتے کی آواز کو وہ سنے گا اور وہ آخری چلنے والے کے جوتے کے چٹکنے کی آواز جب بند ہوگی تو اس کے ساتھ ہی دونوں فرشتے قبر میں داخل ہو جائے گا جن کی روحیت ایسی حیمت دے گی کہ کچھ ہوش اور سوج بوج نہیں رہے اور وہ اس کے پاس آکے اس کو بٹھائیں اور فوج شدہ شخص پر بیٹھنے کے دوسرے بھی قائل ہیں جو آدمی فوج ہو جائے اس کو فرشتے بٹھائیں تو وہ کہتے ہیں جی بیٹھ جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ تم فرشتوں کے آنے پر بیٹھنے کے قائل ہو ہم مصطفیٰ کے آنے پر کھڑے ہونے کے بھی قائل ہیں تمہارا عدب فرشتوں سے آگے نہیں جاتا اور ہمارا عدب مصطفیٰ سے پیچھے نہیں اٹھاتا اپنی اپنی قسمت ہے کہا وہ فرشتے یا مومن کی مسلم کی حضور کے امتی کی قبر میں آئیں گے تو وہ میرے امتی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو فرمایا اس کے سر کی طرف نماز ہوگی سر کی طرف نماز ہوگی عدر پڑی ہوگی اور کیا ہوگی نماز ہوگی فرشتے اس کے سر کی طرف سے اسے اٹھانا چاہیں گے تو نماز کہے گی اسے رہنے دے اس کی میں گواہ ہوں وہ پاؤں کی طرف سے جائیں گے تو روزہ ہائل ہو جائے گا اسے کیا کہتے ہو اس کا میں گواہ ہوں دو بچانے والے نماز نماز بھی پڑیں گے اور روزے بھی رکھیں گے فائدہ بتا کر آپ سے مادہ نہیں گئے فائدہ سمجھا ہے نمازی کے سر کی طرف نماز کھڑی ہوگی ہے اور پاؤں کی طرف روزے کھڑی ہوگی ہے اور کہیں گے اسے کچھ نہیں کہنا اب پتہ لگا صبح فجر میں اٹھنے کا کیا سلا ملے گا عشاء میں آنے کا کیا سلا ملے گا دفتر سے نکل کر زور پڑھنے کا کیا سلا ملے گا شدید مصروفیت اور تھکاوٹ کے ساتھ اثر پڑھنے کا کیا سلا ملے گا اور سارے دن کی تھکاوٹ سے چور چور اب کوئی بات نہیں سجائی دیتی ہے ایسے میں مغرب پڑھنے کا کیا سلا ملے گا اور ابھی اس کی تو بات ہی میں نے نہیں کی جو سوتے میں اٹھ کر تاجد پڑھے گا اس کی تو بات ہی نہیں کی ابھی یہ تو عمومی نمازی کی بات کی ہے ابھی تو کربلا کے نمازی کی بات میں نے نہیں کی ہے ابھی تو غارِ حرا کے نمازی کی بات نہیں کی ہے عمومی نمازی کی بات بتا رہا ہے پھر فرشتے دائیں جانے بائیں گے تو زکاة کڑھی ہوگی کون؟ وہ کہے گی اس کی مہنگوائی دیتی ہیں وہ بائیں طرف آئیں گے ادھر ناصلہ مالی عبادتیں ہوگی خیرات ہوگی نظر نیاز ہوگی نیزات کے خرصے ہوں گے گیاروی شریف کے خرصے ہوں گے آہلاللہ کی خدمت میں حدیعہ نظرانے جو پیش کی ہوں گے وہ ہوں گے اور وہ کہیں گے جناب اس کے ہم گواہ ہے اس کے کھلے بھو اس کے ہاں گواہ ہے پتہ یہ چلا کہ دین پر عمل کرنے والا قبر میں اکیلا جہاں کوئی اس کی پناہ کا سامان نہیں کہے گا میرے آقا کے طریقے اس کو پناہ عطا کریں گے لہذا ایک وعدہ کرو محبت آباد والا آج سے ہم اپنی زندگی بدل دیں آج سے ہم اپنی زندگی آج سے ہم اپنی زندگی پیر وہ نہیں ہوتا یہ میری تقریر سے پہلے منقبت پڑی جا رہی تھی پیروں کی مدہ میں اور پیروں کی تعظیم میں اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے میں اس کا مخالف نہیں ہوں پڑے ضرور پڑے کیوں نہ پڑے لیکن پیروں کیا پیروں کا جو مفہوم ہے اور پیروں کی جو شنافت ہے وہ ہم نے بڑی غلط بنا دی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے بازو کے نیچے دبا کے رکھے اور کہیں اور نہ نکننے نہیں تھے پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے قریب لانے کی وجہے مصطفیٰ کے قریب کر دی ہے پیر اپنا راہی دکھاتا جو پیر آپ کو اپنا راستہ دکھائے وہ پیر نہیں ہے دادا گیر ہے پیر وہ ہوتا ہے جو ہاتھ فکڑ کے شہد شاہ مدینہ کے حوالے کر دی ہے اور حضور اور امتی کے درمیان میں ہی آتا پیچھے رہتا ہے کہاں بولیں نا کھلیں بولیں پیر اپنے مرید کی پشت پر رہتا ہے اپنے مرید کے آگے نہیں ہوتا اور جن کا نظریہ ہے کہ میرا پیر حضور کے اور میرے درمیان واسطہ ہے ایسا واسطہ نہیں ہے بیچ میں آ کر واسطہ نہیں ہے پیر وہ ہوتا ہے جو درمیان کے ہجابات اٹھا کر امتی کو آکا کے قریب کرے اور پیچھے دیکھے اور جب مرید پیچھے ملنے کی کرے تو کہے بیٹا میں پیچھے اسی لیے تھا کہ نہ تجھے رکنے دوں گا نہ ملنے دوں گا جب تک کملی مالے سے تُو ملنے دیں پیر کہتے ہیں نظر رکھنے والے کو کس کو بولے نا اور کیسی نظر رکھنی ایسی نظر رکھنی کہ طالب کو مطلوب سے ملا دیں اور لہذا آج کی مجلس میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ حضور کے میلاد کی مجالس کا ذوق اور شوق سے احتمال کرو گا لیکن ہم حضور کے میلاد کی مجلسیں بھی شوق سے منائیں اور دھڑا دھڑ نمازوں سے غافل بھی رہے تو یہ میلاد منانے کا بلکل مزا ہے اور میلاد کی روح سے یہ بیزاری ہے میلاد منانے کا سب سے پہلا جمعات بائی ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں میلاد کا دوسرا مطاقبہ ہے بددیانکی نہ کریں خیانت نہ کریں بیٹیوں کو ان کا حق دیں بیویوں کو ان کا حق دیں بیٹوں کو ان کا حق دیں ان کو بے دین نہ بنائیں ان کو گمراہ نہ ہونے دیں یہ میلاد کا حق ہے اور میلاد منانے کا یہ حق ہے کہ اپنے بچوں کو سنت مصطفیٰ سے کھائیں اور اپنی بچیوں کو طریقہ خدیجت القبراء سے کھائیں میلاد کا تقاضہ ہے کہ اپنے گھروں میں دین کی خوشبو پیدا کریں مسجدوں میں فرض پڑیں اور گھروں میں سنت اور نفل پڑیں تاکہ آپ کی مسجدیں بھی آباد ہو جائیں آپ کے گھر بھی آباد ہو جائیں ایسا کریں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے دو تین باتیں اور کہتا ہوں کہ نہیں کہوں گے ایسا دی میران منانے کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے میران منانے انہوں نے بھی آبادیا تو آپ نے اعلان کیا کہ ہمیں حضور سے بہت پیار ہے بلو ہمیں حضور سے بہت پیار ہے بوڑو ہمیں حضور سے اگر حضور سے پیار ہو اور حضور کی داڑھی پر اس طرح ہو دعویٰ ثابت نہیں ہو دعویٰ ثابت نہیں ہو بوڑو بھئی کوئی آدمی نادخان ہو اور داڑھی منا رہا ہو اور حضور کی ناد پڑھ رہا ہو کتنا ڈبل جھوٹ ہے جس کی ناد کہتے ہو اس کی صورت کیوں نہیں اپناتے کیوں اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو لہذا کوئی عالم ہو اور وہ داڑھی مناتا ہو اور تطریب کرتا ہو کتنا ڈبل جھوٹ ہے کہ جس کی تعریف کرتے ہو اس کا طریقہ کیوں نہیں اپناتے کوئی امت ہی ہو عام فرد خرد ہو اور وہ حضور کی تعریف و توصیف کرے اور حضور کا طریقہ نقشہ و حلیہ نہ اپنائے کہو ساچے نہیں ہیں کھلے بولو کھلے بولو اور مومن کو جھوٹ پسند نہیں مومن کو جھوٹ پسند نہیں تو یہ تو وہ جھوٹ ہے جو بندہ اپنے آپ کے ساتھ کرتا ہے اس لیے میلان منانے کا یہ تقاضہ ہے کہ داڑھی نہیں مرانی کچھ تو بولو محبت آباد وارو کوئی محبت سے کوئی بات تو کھو نا داڑھی کھوڑے بولو داڑھی کھوڑے بولو داڑھی دیکھیں اگر آپ کی داڑھی ہونا یعنی مردانگی کی نشانیاں تو آپ ٹوپی بین کے نماز پڑھ سکتے ہیں مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور اگر ادھر کوئی نشان مردانہ نہیں ہے تو پھر بڑی چادر لے کر پردے میں نماز پڑھیں کیونکہ وہ خواتین کی نشانی ہیں اللہ نے مرد بنایا ہے مصطفیٰ کا طریقہ عطا کیا ہے اس طرح نماز پڑھو کہ فرشتے بھی دیکھ کر خوش ہو اور خدا بھی دیکھ کر خوش ہو اللہ نے مرد بنایا ہے وہی طریقہ اختیار یہ صرف آپ کا دل ہلانے کے لیے کام ہے ورنہ فقیر درویش کسی کی غیرت کو طبیعت کو مزاج کو کبھی بھی برانگیختہ نہیں کرتے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کی عزت لفظ کو مجرور کروں اس بات کے کہنے سے اگر کوئی دکھا ہو تو میں معافی مانتا ہوں لیکن یہ سخت بات اس لیے کی ہے کہ قبر میں حضور تشریف لائے حضور تک کہیں گے کہ میرے میزان میں بھی بیٹھتا تھا اور مجھ سے چیرہ بھی نہیں ملاتا اس لیے مجھے کیانا چاہیے کہنے کیانا چاہیے کہنے نہیں سارے بولو کیانا چاہیے کہنے داڑی نہیں کنا دی داڑی داڑی بھئے حضور کی خاطر داڑی نہیں کنا دی صوفیاء فرماتے ہیں نقشہ ہی بنا لو تاکہ اور کسی وجہ سے رہائی نہ ہو تو یہی کہنیا جائے کہ چہرہ دیکھو کس سے مل رہا ہے کتنا آسان تلیس ہے کتنی سہولت ہے آخری بات بلکل آخر آخری بات یہ ہے کہ قرآن پڑھو شوق سے پڑھو جی بھر کے پڑھو اتنا قرآن پڑھو کہ دل میں اللہ اور اس کے حبیب کا نور پیدا ہو سکتا آج کی محفل کا احتمام کرنے والے احباب کو دعاوں کے ساتھ مبارک دیتا ہوں بہت حسین محفل سجائی گئی ہے بچوں کو احباب کو دعوت دے کر اس میں فیض بار ہونے کا موقع دیا گیا ہے حضرات علماء کرام کو بولا کر کے ایک حسین تقریب کا احتمام کیا گیا ہے میں منتظمین کے لیے اور داعین کے لیے دعا کرتا ہوں پوردگار سب کو عجل عظیمت آفا آمین اور آج کی محفل میں ہم نے جو کہا سنا پوردگار اس کے مصبت نتائج ہمارے دل اور روح پر مرتب فرمائے آمین اور سرات مستقیم پر چلنا ہمارا مقدر بنا آمین نفس اور شیطان کے تسلط سے ہمیں محفوظ فرمائے آمین وبا علیہ علم البلاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین